اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں دیرو پینڈ کے مقام پہ کارل عمران خان صاحب نے ایک ریلی اناؤس کی تھی شہباز گل پہ ہونے والے تشدد کے حوالے تھے جو کہ دیرو پینڈ سے شروع ہوگی ایف نین پار تک جائے گی عمران خان صاحب جہاں پہ تھوڑی دیر بعد پہنچنے والے ہیں جہاں پہ کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو گئے آئیے چلتے ہیں کچھ کارکنان سے بات کرتے ہیں ایک اور شہری موجود ہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب والے کم سلام کہاں سے ہیں آپ میں راول پینڈی سے پہلاؤں کرتا ہوں اچھا اسریلی میں آنے کا مقصد کیا ہے مین مقصد کیا ہے سر سب سے مین مقصد تو شہباز گل صاحب کے لئے ان کے ساتھ ان پر جو تشدد کیا گیا غیر انسانی غیر اب کیا لفظ استعمال کریں کیونکہ لفظ ہی نہیں ہے ان کے استعمال کرنے کے لئے جس طرح ان پر تشدد کیا گیا یہ نہ جنگ جنگوں میں بھی اس طرح کا تشدد نہیں کیا جا سکتا ہے جو آج ہمارے ادارے یا ہماری پولیس کر رہی ہے اللہ تعالی انہیں عدیت دے اتنا ظلم جب ظلم ہاتھ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ حد میں رہیں تو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ان کی رہائی کے لئے ہم ایک اتجاج اپنا نوٹ کرانا چاہتے ہیں اگر انہیں سمجھ آ جائے تو بہتر ہے نہیں تو پھر زیادہ کام خراب ہوگا اس میں پھر سب کا نقصان ہوگا ہم ہمارے قائد عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ نقصان ہو کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے آج بھی انہوں نے میرے خیالیں بات کی یہ یوٹیپر سے اور صافیوں سے کہ میں نہیں چاہتا میں چاہوں تو اسلام آباد بند کر سکتا ہوں کیونکہ چاروں طرف میری حکومت ہے پر میرا یہ ملک ہے مجھے اس سے پیار ہے میں نے یہاں ہی رہنا ہے خان صاحب نے یہاں ہی رہنا ہے ان کا احساس ہے یہاں ہے سب کچھ یہاں ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو نقصان ہو اس لئے میں ایسی ویسی کال فیلال نہیں دوں گا اگر یہ حد سے جس طرح بڑھ رہے ہیں ایک ریڈ لینڈ کراس کر رہے ہیں اگر وہ کراس کر گے تو میں بھی مجبور ہو جاؤں گا اور مجبور ہو گیا یا میرے سے پہلے میرے کارپون مجبور ہو جائیں گے پھر میں نہیں روک پاؤں گا اس لئے میربانی ہے آپ سے گزارش ہے چیف جلسل صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ایکشن لیں دیکھیں یہ ساندھی حقوق کا معاملہ ہے انسان تو ہے سب سے بڑا آپ دیکھیں وہ اگر یہ آج معاملہ کسی بیرونی کنٹری میں ہو رہا ہوتا ہے یورپ کنٹری میں ہوتا تھا تو وہ ایک ٹیچر ہیں پی ایش ڈی اولڈر ہیں وہ ان کا آپ دیکھیں جا کے گوگل پر سرچ کریں آپ ان کا سارا ریکارڈ ان کو پتہ لگ جائے گا پی ایش ڈی اولڈر ہے اور انام جافتہ گولڈ میڈلسٹ تو اتنے بڑے اتنے پڑے لکھی نوجوان نوجوان ہیں وہ ابھی تو ان کے ساتھ تشدد کر کے ان پر ظلم کر کے انہیں نقصان پنچا کے یہ ظلم کر رہے ہیں اس لئے بیرائی مربانی چیف جسٹس صاحب چیف آف آرمی سٹاف صاحب اپنا اثر و رسول استعمال کریں اور ان کو رہائیت دلائیں نہیں اگر انہوں نے کوئی لفظ ان کو برا لگایا ہے بولا ہے انہوں نے اس سے پہلے کتنے لوگوں نے وہ الفاظ استعمال کی ہیں ہم تو وہ الفاظ بھی نہیں استعمال کرنے چاہتے جس طرح انہوں نے نام لے لے کے ہمارے اداروں پر ہمارے اداروں کے سربران پر اٹیک کی ہیں سب مجود ہیں ہر بندے کو پتہ ہے بار بار یہ بات کرنا بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ ہیں ہمارے وہ چیف ہیں ہمارے اداریں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ بدنام ہو اب ہمارے ملک جو دوسرے کنٹری میں میچ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اس وقت ہم بالکل دنیا میں محصور ہو گئے ہیں بالکل سمجھ لیں جنگی حالات میں یہ تو خان صاحب کا اور یہ میں میں خود بھی دلی طور پر تو کبھی کبھی اتنا غصہ آ جاتے کہ یار یہ کیا کریں گا پر وہی بات ہے کہ لیڈر ایسا ہے کہ انہوں نے انہوں نے اپنا ہمیں تسلی دی روکا ہوا ہے یہی بات اگر میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ ہوتی یا نون لکھ کے ساتھ ہوتی مولانا صاحب کے ساتھ ہوتی تو وہ ہاتھ سے گزر چکے ہوتے تو خان صاحب نے روکا ہوا ہے خان صاحب بہتر جانتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ہم اس طرح چل رہے ہیں جب بلا رہے ہیں ہم حاضر ہو رہے ہیں بہتین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں السلام علیکم میں کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہوں سیکرٹری ٹریننگ اینڈ ایڈوکیشن ہوں میں وہاں سے آج کی ریلی میں آنے کا مین مقصد کیا ہے کیا جدبہ لے کے آئیں ہیں کشمیر سے آپ آئیں ہیں اتنی دور تھے جی میں آج کی ریلی پہ جو کال خان صاحب نے جب ان کو ملنے نہیں دیا گیا ڈاکٹر شہباز گل سے اور انہوں نے جو بطور اتجاج ریلی کی کال دی ہے اس کال پہ اپنی نمائندگی کرنے آئیں ہوں کشمیر کی نمائندگی کرنے آئیں ہوں اگلا لاحمل کیا ہوگا عمران خان آج کی ریلی میں کیا خطاب کرنے والے ہیں کیا بتانے والے ہیں کہ ہم شہباز گل کے معاملے میں آگے کیا لاحمل ہوگا قانونی اینی دیکھیں شہباز گل کے بارے میں خان صاحب کا آج کیا لاحمل دیں گے خان صاحب اپنا اگلا لاحمل تو ویسے ہی اپنا اعلان کر کے اور کل رولپنڈی میں پہلا جلسہ ہے جس میں وہ اپنا لاحمل بھی دیں گے یہ چونکہ بڑا ارجنٹلی ان کو کال دینی پڑی کل جب ان کو ملنے نہیں دیا گیا لیکن اس وقت یہاں پر جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا گیا اپنی آواز اٹھانے پر اور پھر اس کے بعد دورانے حراست ابھی وہ ملزمیں مجرم نہیں ہیں ان پر جس طرح تشدد کیا گیا اور ایک بندہ جو سانس نہیں لے پا رہا استعمہ کا مریض ہے اس کو اکسیجن ماس تک نہیں دیا جارہا ادویات تک نہیں جاری اس پہ بطور خاص ہم احتجاج کرنے کے لئے ہاں پر جمع ہیں میڈم آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس تشدد کے پیچھے کون نے اس کو ہوا دے رہا کہ کس نے یہ تشدد کیا اسلام آباد پولیس تک کہتی ہے ہم نے تشدد نہیں کیا دیکھیں اس کو کس نے ہوا دینی ہے نو پارٹیوں کے چوڑ داکو کٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ کسی ایک چور کی سوچ نہیں ہو سکتی یہ پورے گینگ کی سوچ ہے اور اسلام آباد پولیس اگر کہہ رہی ہے تشدد نہیں کیا گیا تو دورانے وہ حراست میں اگر پولیس کے پاس ہے اور تشدد ہوتا ہے تو یہ پولیس ہی کا قصور ہے نا اور پولیس کس کے کہنے پر کہہ رہی ہے یقیناً جو اس اقت فیڈرل محکومت بیٹی ہوئی ہے تو اسلام آباد پولیس تو اسی کے کہنے پر آتے ہی جو عدل بدل ہوتی ہے تو بادلے کیے جاتے ہیں اپنی مرضی کے آئی جی ڈی آئی جی لگائے جاتے ہیں تو تو اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ وہ پپٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جوٹی دھوڑی کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ڈکٹیشن لے رہے ہوتے ہیں تو اسلام آباد پولیس جو ہے ڈکٹیشن لے رہی ہے حکومت کی یہ جو اس اقت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے میں اسلام آباد کی حکومت کروں گی کیونکہ آپ ذرا سا رائٹ لیفٹ ہوتے ہیں تو کپتان کی حکومت شروع ہو جاتی ہے تو اسلامباد کی حکومت ہے بس تھوڑے ہی دن ہے کیا جذبہ لے کے آئے ہیں عاطف صاحب اسلامباد نے بات یہ ہے کہ میں جذبے بھی لے کے آیا ہوں اور دکھ بھی لے کے آیا ہوں میں یہ دکھ لے کے آیا ہوں انیس سو سنتالیس میں ہم لوگ انڈیا سے مایگریٹ ہو کے آئے تھے میرے بزرگوں نے بھی قربانیاں دیت تھی میں یہ دکھ لے کے یہاں آیا ہوں دس لاکھ جو شہادتیں ہم نے برداشت کی تھی عزتیں اور عبرویں جو لوٹی گئی تھی مسلمانوں کی اس کا ہمیں یہ صلح آج مل رہا ہے کہ اس ملک میں لاکھ قانونیت ہے فستائیت ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ قانون سے بالاتر ہوا ہوا ہے یہ تماشا یہ دکھ کی گھڑی ہے جو انیس سو کتر کے بعد دوبارہ آئی ہے جب ہمارا بازو ہم سے جدا ہوا تھا آج دنیا ہمارا مزاق اڑا رہی ہے کہ یہ انہوں نے جو گھڑوں سے پاکستان لیا تھا آج ان کے ایجنٹوں نے ایجنٹس جو ہیں انہوں نے یہاں قابض ہو گئے ہیں آپ برطانیہ کے اخبار تو پڑھیں آج دکھ کا مقام یہ ہے آج ذلت کا مقام یہ ہے آج رسوائی یہ ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ آج بھی گوروں کے غلام ہیں آج ہمارے وہ قربانیاں وہ شہیدوں کا خون وہ کدھر گیا آج ہم کس سے حساب لیں گے ڈاکٹر شباز گل اس ملک کا پڑھا لکھا اور ہمارے متوسط طبقے سے ایک مینٹی شخص ہے اس نے یہاں سیاست جوائن کی اس کو صلح یہ دیا جارہا ہے کہ وہ آج موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس پہ وہ وہ ظلم کیے ہیں شاید نہیں حقیقتاً انڈیا میں کشمیر میں بھی نہیں ہوئے کشمیر میں تو ہندووں نے کیے ہیں یہاں تو اپنے اپنا تو نہیں کہنا چاہیے یہاں تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے ہیں دکھ کی بات ہے یہاں دنیا نکل آئی ہے دنیا کو آپ ادھر دیکھیں اور یہاں سب آج دکھی ہیں آخری بات جس طرح بنگلہ دیش جدا ہوا تھا آج ایسے ہی لگ رہا ہے بس اللہ نہ کرے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی بھی سمجھ جائیں ابھی بھی سمجھ جائیں اور یہ نہ ہو کہ عوام کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور آپ رون دے جائیں بہت شکریہ اس تشدد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں اب تو بچے بچے کی زبان میں ہے کہ یہ تشدد کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے مجھے ڈر نہیں ہے مجھے ڈر نہیں ہے مجھے صرف خوف اتنا ہے خوف بھی نہیں ہے کہ جو پرائیویٹ پارس کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرتے ہیں جہاں عزت نفس کی اس وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا ایک دو لوگ ہیں جو اداروں کی رسوائی کا باعث بنے ہیں پاکستان کی رسوائی کا باعث بنے ہیں جنہوں نے پہلے یہ کام کیا تھا ان کا حال آپ جان لیں اشارہ ہی کافی ہے انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی باطل ہارے گا ایک اور شہری بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر السلام دے کیا نام ہے محمد الطاف چوہان کہاں تھے ہیں چوہان صاحب راولپنڈی سے چوہان صاحب اسریلی میں آنے کا مقصد کیا ہے اگلا اللہ حمل کیا ہوگا اس کے بعد اسریلی میں آنے کا مقصد صرف ایک پیغام ہے مخلوق خدا جب مشکل میں فسی ہو سجدے میں پڑے رہنا کوئی عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لئے لڑنا کوئی بغاوت نہیں ہوتی یہی پیغام ہے جی سب کے لئے کہ حق کے لئے نکلے ہیں کوئی بغاوت نہیں ہے یہ شباز گل نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ سارا زمانہ کرتا ہے اسے سب سب کلپس نکال کے دیکھیں یہی سب کچھ کہہ رہے ہیں کوئی بغاوت نہیں ہے حق کے لئے ہے اور میرا سب کے لئے پیغام ہے کہ امران خان کے ساتھ نکلے اور اس کا ساتھیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی اس کے ساتھ بہت ضبطی ہو رہی ہے اور میرے خیال سے اگر اس کے ساتھ صحیح ٹرائل نہیں ہو رہا یا تو اس کو لے جائیں اگر وہ مجرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیں یا پھر اس کو رہا کریں یہ کیا کہ اس کو کبھی کدھر پھر آ رہے ہیں کبھی کدھر پھر آ رہے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ وہ ہے کہاں اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بلکل غلط ہے اسلام علیکم ملکسلام میں آپ کہاں سے آئے ہیں میں بیری اٹام فیزے سے آئے ہوں اسے ریلی میں آنے کا مقصد کیا ہے نا مقصد کیا ہے اس نے ریلی میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بین کی ایسی ایسی آئی ہوں بیٹی کی ایسی آئی ہوں کہ شباز گلتا جو کوئیوں نے کیا وہ بہت غلط کیا شباز گلتا کیا قصورت ہے خوش پر کنقیل تو انواز شریف نے بھی کی مریم نواز نے بھی کی سب نے کی اگر boxing بڑی بڑی زیادتی کی کی انکر op بہت غلط ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کس ہو سکتا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے ہمارے کسی 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 یہ ہو سکتا ہے آر میں ایک بہن بند کی آئی ہوں شباز گل کی بہن بند کی آئی ہوں ان کو رہا کیا جائے ان کو سب بہت زیاد 53 ہے اور ایسا کا سزا دینی رہا سب ملوہ سزا دیں سب بولتے ہیں سب بات کرتے ہیں کیوں نہیں بات کرتے ہیں کیوں نہیں کسی کیا آتے ہیں یہ لوگ آگے کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو کیوں چھوڑا جا رہے ہیں یہ شباز یہ تو بہانہ ہے لیکن عمرہ کا نشانہ ہے